موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ممیت کے جو سب بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس پر کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ چھانچ لے رکھا تھا اس پر ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر میں سالدی پاورڈر اٹھ کیا ہے ہاف ٹی سپون جیرہ پاورڈر تو پھر ہم نے فائف ٹی سپون بیسن اٹھ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون اس پر سالٹ اٹھ کر دیا ہے شاید سے فائف ٹی سپون ویڈیو میں شوٹ نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے اس پر فائف ٹی سپون بیسن اٹھ کیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے گیس میں کڑائی رکھ دی ہے اس پر آل اٹھ کر دیا ہے تو ابھی اسے انتظار کرنا ہے گرم ہونے کا جب تک کہ ہم اسے اچھے سے مکس اپ کر دیتے ہیں جس سے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بالس یا بابلس ناونیشیز کا ہمیں خواش خیال رکھنا ہے تو اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے ہمیں اور دیکھیں ساتھ ہی میں آپ کو اور انگریڈینز دکھاتی ہوں یہ ہمیں سارے انگریڈینز چاہیے کٹنگ کیوں یہ اونین گارلک ریڈ چلی جیرہ اور ہنگ پاورڈر تو دیکھیں جی یہ سارے انگریڈینز ہمیں کڑی کے لیے چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میری ویڈیو کے سٹارٹنگ جو تھی کیونکہ یہ سروعات میں جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ویڈیو کی شوٹ نہیں کر پائے اس کا یہ ریزن تھا کہ میری سیسٹر کڑی بنا رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتائے کہ اگر آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو بتائے تو میں اس وقت وہاں پہ موجود ہوئی جب انہوں نے تھوڑا سا اس میں انگریڈینز ایڈ کر دیئے تھے خیر میں نے آپ کو سارے انگریڈینز بتا دیئے ہیں جو جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالے تھے بس دو تین ہی انگریڈینز ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالے تھے تو بس یہی بات تھی اور دیکھیں جی یہاں پہ کڑائی میں ہم نے آئل ڈال رکھا تھا اور اس پہ جو ہے ریڈ چلیز اور جیرہ پاورڈ ریڈ کر دیا ہے اور دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہم نے جیرے کی کوئنٹیٹی لے رکھی ہے ٹوٹی سپون جیرہ اور پانچ چھ ریڈ چلیز لے رکھی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اور پھر جو ہے کٹنگ کی گالک بھی ہم نے اس پہ آئٹ کر دی ہمیں اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے دیکھیں اسے اس طرح سے مکس اپ کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے اچھا سا اس کا ریڈ کلر ہو جائے گولڈن ریڈ کلر تو دیکھیں جی اسے کی ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس پہ کٹنگ کی اونین بھی آئٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے ہنگ لے رکھی ہے تو اس میں ہنگ بھی آئٹ کرنا ہے تو دیکھیں جی ہنگ جو ہے ہم نے ون ٹی سپون آئٹ کی ہے اور پھر جو ہے ہمیں اسے ساتھ ہی ساتھ اچھے سے مکس اپ بھی کر دینا ہے جب اس کا کلر جو ہے ہلکا سا براؤن ہمیں لگے تو پھر جو ہے تو دیکھیں پھر جو ہے ہم اس پہ ایٹ کر دیں گے کڑی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ منٹ آپ اسے اچھے سے مکس اپ کر دیجئے جسے کہ اونین وغیر جتنے بھی ہم نے اس میں انگریڈین وغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے سے براؤن ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے کڑی آئیٹ کر دی ہے اور ابھی جو ہے ہمیں اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا تو اسے اچھے سے مکس اپ کرتے رہنا ہے جسے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے گھٹلیاں نہ ہوں تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور کڑی میں تو ابھی ٹائم لگے گا تو میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتی ہوں اس میں کم سے کم آپ کو 45 منٹ سے گیس میں ریڈی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے لیکن ہاں اس کا پروسر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو اسے بیچ بیچ میں مکس کرتے رہنا ہے سروات میں تو آپ کو بہت زیادہ مطلب مکس کرتے رہنا ہے اور بیچ بیچ پہ بھی سے مکس کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جی دیکھیں میں آپ کو آج چاول کی بھی ریسیفی آپ کے ساتھ شکر رہی ہوں تو سب سے پہلے جی دیکھیں کہ ہاں پہ جو ہم نے چاول لے لی ہے اور انہیں جو ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ان میں جو ہے پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تو اب ہی ہمیں انتظار کرنا ہے چاول ریڈی ہونے کا اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاول میں ایک دو انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں تو میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی مزے کے پھر چاول ریڈی ہوتے ہیں تو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے ہمارا آئل جو کی جب بھی آپ چاول بنائیں کوئی سے بھی چاول آپ بناتے ہیں تو اگر آپ ہلکا ساول ایڈ کر دیں گے تو چاول بہت ہی مزے کے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں جی پھر جو ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس اپ کر دیا ہے تو پھر جو ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کی جگہ بہت ہی مزے کے اسے چاول ریڈی ہوتے ہیں اور ان میں جو ٹیسٹ بھی آتا ہے وہ بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے میں نے سا سے چلے آپ لوگ کے ساتھ چاول کی بھی ریسپی شیئر کروں ویسے تو چاول بہت ہی ایزی ہوتے لیکن ہم نے جس میں دو تین گریڈیاں ریڈ کی تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ابھی کری کو ریڈی ہونے میں تھوڑا سا اور ٹائم ہے تقریبا ہمیں اسے 45 منٹس گیس میں رکھنا ہے ریڈی ہونے کے لیے تو دیکھیں جب یہ تھک ہو جائے تو پھر جو ہے ہمیں گیس آف کر دینا ہے تو جب بھی آپ کری بنائے تو اس کا ایک خیال ضرور رکھیں کہ جب وہ تھک ہو جائے تو آپ پھر جو ہے گیس آف کر دی جو اور آپ کی کری جو ہے ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے کری تو بالکل زبردست طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو چاول بھی دکھا رہی ہوں چاول بھی زبردست طریقے سے ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ابھی میں دکھاتی ہوں یہ میری سمپل سی پلیٹنگ ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دیکھیں جی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ والی جو ریسپی تھی آپ کو کیسی لگی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں جی ابھی تک جس نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا پلیز کچھل دی سے کر دیجئے چینل سسکرائب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر دیجئے مجھے ضرورت ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ